ہیلو ایوری باڈی اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں بینڈنگ مشین کے بارے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے بینڈنگ مشین یہاں سے جیئے پائپ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم اس مشین کے ساتھ بینڈ بھی بناتے ہیں اور افسیٹ بھی جو ہے وہ بناتے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا افسیٹ کیسے لگا جاتا ہے اور بینڈ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے شکنجا اس کا ہے یہاں سے ہم پائپ کو ایسے فٹ کرتے ہیں یہ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جاتی ہے یہ جہاں سے اس کو یہ آپ اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے اوپن ہوتے بعد آپ پائپ کو رکھیں جیسے اپنے پائپ کو کٹنگ کرنا ہے یہ پکڑنے کے لئے ہے شکنجا یہ یہ لاک ہو گیا اب اس کو یہ ٹائٹ کریں یہ یہ ٹائٹ ہو گیا اب یہ پائپ آپ اس کو یہاں سے کسی بھی جاسے آپ اس کو آپ نے کٹنگ کرنا ہے تو یہ آسانی سے کٹ کرنے کے لئے شکنجے کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو ریموڈ کرتا ہوں یہ میں ریموڈ کیا ہے یہ پائپ ہے نکال دیا ہے یہ ہو گئی ہے شکنجا اب اس کے بعد میں یہ ہے کٹ پینڈ اس کا کیا نام ہے کٹ بینڈ کیا نام ہے یہ لیور کے لئے لگا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے لیں یہاں ہم اپنی مرضی سے اس کو یہ دیکھیں اس کٹ بینڈ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ پائپ کو کیسے بینڈ کرنا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں اب اس کو اوپر اسے کھڑا کرتے ہیں یہ ہے اس کا یعنی فلائی ویل فلائی ویل کہا جائے ہیں ڈائی کہا جائے ہیں یہ اس کی ڈائی ہے ویل کی طرح ہے یہ ہے اس کے نیچے یہ کٹ ہے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ ہے ٹونٹی ایم ایم کی یہ میرے پاس جو پائپ ہے یہ ہے ٹونٹی ایم ایم کا یہ یہاں پہ ایسے فیٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ کٹ بینڈ کے انتر یہ ہے یہ ایسے فیٹ ہو گیا ہے یہ کٹ بینڈ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ پائپ کو جو ہے وہ اوپر نہیں جانے دیتا ہے اور یہ ہے اس کا ہنڈل یعنی یہ لیور بھی کہہ سکتے ہیں ہنڈل بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ سے دیکھیں یہ ایسے پائپ رکھے اس کو ایسے پریس کرتے ہیں نیچے کی طرح سے اور پائپ ہمارا وہ بینڈ رہ جاتا ہے ابھی میں آپ کو پائپ رکھے دیکھاتا ہوں اور اگر ٹونٹی فائف کی جو ہم نے ڈائی استعمال کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ایکسرا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ٹونٹی فائف ٹھاٹی ٹو تک بھی ہمارے پاس جو ہوتی ہے لیکن ایک مشین کے ساتھ جو ہے وہ ڈائی مشین یہ بینڈنگ مشین اس کے ساتھ میں دو لگے ہوتے ہیں جو اس کے جو اب اس پائپ کو کیسے فٹ کرتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ یہ آپ دیکھیں یہ میں نے پائپ کو فٹ کر دیا یہ نہیں یہ کٹ بینڈ نے اس کو یہاں سے جو ہے وہ لیول دے دیا ہے اور یہ جو ہے ڈائی کے اوپر جو ہے یہ پائپ بیٹھ گیا ہے یہ ہے اس کا ہنڈل ہنڈل کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو میچے کی طرف ایسے ایسے پریس کرتے ہیں ہم بینڈ بناتے ہیں اگر آپ میرے پیشلی ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہم اس کا آف سٹ بینڈ بناتے ہیں اور یہ آپ کو جو بلیک پائپ نظر آ رہا ہے یہ اس اس انڈل کے اوپر جو ہے یہ انڈل ہے اس کے اوپر لگا کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اگر تھارٹی ٹو کا پائپ ایجا دیکھے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کو ایسے لگا جاتا یہ اس کو یہ لگا کے ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہ مارے پاس ایک باہر کی سپورٹ کرتا ہے یعنی جتنی لمبی باہر ہوگی اتنا لمبا وہ یعنی کہ اس کے ہم آسانی سے اس کو بیانڈ کر سکتے ہیں پائپ کو تو یہ اس لگا کرنے کے لئے لیکن یہ ڈائی جو ہے یہ دیکھیں اس کا لگ ہے یہ پہ زنجیر کے ساتھ لگا گیا یہ ایجسٹ کرنے کے لئے جتنی بھی او لیں اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ چینج کرنے کے لئے اس کو باہر نکالیں تو یہ چینج ہو جاتی ہے پین پین نکال 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 کے دوسری ایجسٹ کرتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید 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 کہ آپ بھائیوں اور بہن جو میری دیکھ رہی ہیں اس وقت میری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ دل اجازت دے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اسی کے پر آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ